کیسے ہیں آپ سب؟ اسیز حمزہ حسین رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یہاں پر ہم بات کریں گے ADS اور جو ہمارے پاس ADP کے بچے ہیں پارٹ ٹو کا اگزیم جو ہے وہ انہوں نے دیا ہے اور آج جو ہے وہ کچھ بچوں کا لاسٹ پریکٹیکل بھی تھا اور جو ہے وہ یعنی ففٹین کو یہ جو ہے وہ ہمارے پاس ففٹین کو کچھ بچوں کا لاسٹ پریکٹیکل بھی تھا تو اب جو ہے ریزلڈ کی باری ہے کہ آپ کا جو ہے وہ ریزلڈ کا بانا ہے دیکھیں ریزلڈ جو ہے وہ ایک بہت ہی جس کو اب کہیں کہ ویٹ ہوتا ہے بچوں کو اور جس میں کیونکہ ان کے جو ایڈمیشنز ہوتے ہیں وہ آگے ایڈمیشنز اسی پر ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ ریزلڈ کا بات ہے اگر ان کا ریزلڈ جو ہے وہ ہمارے پاس ڈیلے ہوتا ہے یا اگر ان کے ریزلڈ میں کچھ ایشوز ہوتے ہیں تو ان کا جو ہے وہ نیکس ایڈمیشن جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کا جو ریزلٹ ہے آنے کے بعد یہاں آنے سے پہلے آپ نے ویٹ نہیں کرنا اور اپنا فیف سمیسٹر میں ایڈمیشن لینا ہے میری یہاں پر آپ کو چینل کی اوپر فیف سمیسٹر سے ریلیٹڈ ویڈیوز مل جائیں گی میں نے ان ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے کہ کس یڈیوزٹی کا کیا کرائٹیریا اور مزید بھی بناتا رہوں گا آپ نے جو ہے وہ کرنا یہ ہے سبسکرائب کا بٹن جو ہے وہ کلک کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ نے بیل آئیکن کو کلک کر دینا ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسی چینل کے اوپر آپ کو آن لین ارنین کے بھی سورسز جو ہے وہ ملیں گے دیفینیٹلی آج کا جو ہمارے پاس دور ہے پیسیو انکم ہر کسی کی ضرورت ہے چاہے وہ سٹوڈنٹ ہے چاہے وہ کوئی جوب پرسن ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے چاہے جو ہے وہ خصوصاً اگر ہم دیکھیں تو جو سٹوڈنٹ ہیں ان کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ان کا پیسیو انکم سورس ہو تو یہاں اس چینل کے اوپر اس سے ریلیٹن بھی میں نے جو ہے وہ اب نئی ویڈیو سیریز ہے شروع کی ہے میک منی آن لائن کے نام سے اور یہاں پر جو ہے ریسنٹی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے آپ اس ویڈیو کو اپلوڈ دیکھئے گا اور اس پر جو ہے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا تو آپ کا جو ریزلٹ ہے اس ریزلٹ کے بارے میں جو ہے وہ ہم یہاں پر بات کرتے ہیں تو کیونکہ آج جو ہے وہ کچھ لوگوں کا لاسٹ پریکٹیکل تھا اب جو ہے وہ ہمارے پاس ایڈی پی پارٹ جو تو ہے اس کا ریزلٹ پینڈنگ ہے آفٹر ففٹین ڈیز یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے ان دی اینڈ آف اغسٹ یا ان دی فرسٹ ویک آف سبتمبر انشاءاللہ اگر اس میں جو ہے وہ کوئی مسئلہ کریئیٹ نہ ہوا اگر اس میں جو ہے کوئی اور جو ہے وہ ایشیوز نہ ہوئے تو میرا جو ہے وہ ہمارے پاس اندازہ ہے آئیڈیا ہے کہ سبتمبر جو ہے اس کے فرسٹ ویک میں انشاءاللہ انشاءاللہ ریزلٹ آپ کا ٹھیک جو ہے پریکٹیکل ختم ہونے کے پندرہ دن بعد آپ کا پندرہ سولہ دن بعد آپ کا ریزلٹ آ جاتا ہے جیسے ہی ریزلٹ آ جاتا ہے آپ نے جو ہے وہ اپنے ریزلٹ اور یہ میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں اگر ریزلٹ کا ویٹ نہیں کرنا اور آپ نے اپلائے کرنا ہے بہت ساری اونیورسٹی پارٹ ون کی بیس پر اپلائے کرنا ہے اگر posting تفریقی کا یکani نہیں لکھا اپنی advertisement میں پھر بھی جو ہے وہ apply کرنا ہے کیونکہ بہت ساری universities ہیں جن کے ساتھ آپ contact کرتے ہیں تو contact کرنے کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہاں پر بھی fifth semester میں admission ہو رہا ہے تو اپنی جو ہے وہ اس کو بڑھائیں اپنی research کو بڑھائیں اور جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ apply کریں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھیں آگے نکلیں اور جو ہے وہ definitely چھا جائیں ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ